حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ رزانہ ایک ہزار سجدہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں بندگی اتنی زیادہ کرتے تھے ایک دن کے اندر ہزار سجدہ تو لوگ انہیں اس سجدے کی کسرت کی ویسے سجاد کہتے تھے کہ وہ بہت زیادہ سجدے کرنے والے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ ننگی زمین کے اوپر پہشانی رکھتے تھے درمیان میں کوئی چیز نہیں آنا دیتے تھے اپنی عجز اپنی عبدیت اور تظلل کا اظہار اس اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے جو پورے جہان کا مالک ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے اور یوسف بن اس بات رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مرض سے پہلے پہلے صحت میں تیزی سے کچھ کر لو ورنہ جب بیمار ہو جاؤ گے تو پھر کرنا بھی چاہو گے تو کچھ نہیں کر سکو گے تو لہٰذا جب تک تنگ روستی ہے خوب دل لگا کے سجدے کیجئے عبادت کیجئے ریاضت کیجئے ورنہ جب بیماری آئے گی یا زوف اور ویکنس آئے گی تو پھر تم کچھ کر بھی نہیں سکو گے تو زیادہ جتنے سجدیں اتنے کر لینے چاہیے سعید بن جبیر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی بھی دنیا کے چیز کے نقصان پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اگر میرا سجدہ رہ جائے تو مجھے ہوتا ہے میرا ایک سجدہ رہ جائے میرے روٹین کا میرے معمولات کا تو مجھے انتہاک افسوس ہوتا ہے کہ میرا سجدہ کیوں رہا میرا اور کچھ رہ جاتا دنیا کا ساتھ سمان لیکن میرا سجدہ کبھی بھی نہ رہتا میرا سجدہ نہیں رہنا چاہیے باقی سب کچھ چلا جائے چلا جاتا ہے لیکن سجدے کبھی بھی نہ لینے چاہیے اقبا بن مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی صرف ایک حصلت بڑی پسند ہے ایک بات بڑی پسند ہے جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہو کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں تو وہ کب اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے انتہائی قریب چلا جاتا ہے جیسے اللہ سے ملاقات کر رہا ہے اللہ سے فیس ٹو فیس ملاقات اور بندے کی جو ہے وہ زیارت اللہ کی ہونا شروع ہو گئی اس کے روح بروح چلا جاتا ہے لیکن کب جب انسان سیدے میں ہوتا ہے اور حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ انسان سیدہ کی حالت اپنے رب کے بڑا ہی قریب ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ سیدہ میں بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو بہت زیادہ رویا کرو یہ اللہ کے انتہائی قرب کی حالت وہ سجدہ ہے اس سے زیادہ قرب انسان کو کسی اور عمل میں نصیب نہیں ہوتا جتنا قرب انسان کو سجدے میں اللہ کا نصیب ہوتا ہے